میری پیاری پیاری یونٹو فیملی کو میرا پیار برا سلام اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ سبھی لوگ ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں آمین سم آمین آپ سبھی لوگوں کا استقبال ہے سواگت ہے بیلکم ہے آپ کے ہی اپنے چینل میں آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت خیس ویڈیو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک انفرمیشن شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو آپ نے گوھر سے سننا ہے دیان سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور اپنے رائے کا بھی اظہار مجھے کومن بوکس میں کرنا ہے کہ میں صحیح ہوں یا فیر غلط ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ میری فیملی ہیں تو میرا حق بنتا ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی چیز اس طرح کی ہو رہی ہو تو میں اس سے شیئر کروں اور آپ لوگوں کو الٹ کروں ٹھیک ہے تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو آج کی یہ ہے اور انفرمیشن یہ ہے کہ میں نے میری نظروں کے سامنے سے کچھ ویڈیو ایسے گھجرے جو کہ ایک پاکستان کی خاتون ہے جو کہ میری سبسکرائبر ہے اور اس نے میرے سے ہی ٹریٹمنٹ لیا اور ان کا جب ٹھیک ہو گیا تو ان کے دل میں لالچ پیدا ہوا ٹھیک ہے لالچ کس طرح سے پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ اس کے اوپر ویڈیو بنا لوں ٹھیک ہے بھائی بنا لیجی ویڈیو ٹھیک ہے تو جب انہوں نے جب میری نظروں کے سامنے سے وہ ویڈیو گزری تو میں حقی بقی رہ گئی میں دیکھتی رہ گئی کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں اور کیسی کیسی پروریش ہے ہے نا الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر میں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو میرے دماغ کو لالچ سے فریب سے ساری چیزوں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بلکل محفوظ کر دیا ہے اور اپنی رحمت سے مجھے نواز دیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو لالچ نہیں دیتا اسے صرف صبر دیتا ہے ہر چیز میں اور جس کے جس کا بھی دل تکلیف کسی بھی تکلیف سے کسی کا دل گزرتا ہے اور وہ جب صبر کر لیتا ہے تو اس کا جو بدلہ ہے اللہ تعالیٰ اسے لیتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں میں تو صرف صبر ہی کروں گی اور مجھے یہ تکلیف بھی ہوئی کہ میری لیڈی اسے بقاعدہ بمپر ایمیڈی کے نام سے وہ یوز کر رہی ہے مطلب کی ویڈیو بنا رہی ہے سپ چند پیسوں کے لیے اسے وہ ان ساری چیزوں سے بالکل بھی اسے لینا دینا نہیں کہ اس کی اس گلتی سے کسی کا فیس خراب ہو سکتا ہے ڈیمیج ہو سکتا ہے اگر کسی کے ساتھ کچھ نقصان ہوا تو وہ کیسے سمالے گا خود کو یہاں پہ تو میں نے یہاں پہ انسٹاگرام آئی ڈی شیئر کر رکھی ہے لوگ مجھ سے کنیک ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں میں ان کو آنسر کرتی ہوں سب کچھ بتاتی ہوں لیکن اگر کسی نے اس طرح سے ڈائریک کسی ڈائیبیٹک پیسن نے یوز کر لیا کسی نے کوئی ہائی بلیٹ پریسر والا بندہ جو ہے اس نے یوز کر لیا ٹھیک ہے تو وہ ان کو کتنا زیادہ نقصان ہو جائے گا اور بمپر ریمیڈی کے نام سے وہ بنا رہی ہے اس نے اس کا جو ریمیڈی کا نام ہے وہ بھی نہیں چینج کیا ہمت تو دیکھو بولتے نا چوری اور سینہ جوری تو آپ لوگوں نے ایسی کسی ویڈیو کوئی بھی ویڈیو آپ کی نظروں کے سامنے اسے گجرتی ہے تو آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس طرح کی گلتی نہ کریں اور اس طرح سے کسی کا بھی کسی کا بھی دیکھئے بمپر ریمیڈی صرف میری اور میرے ڈاکٹر کی ایجاد کیوی ریمیڈی ہے اس کے بارے میں سب کچھ صرف مجھے اور میرے جو ڈاکٹر ہیں ان کو معلوم ہے اور کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے یہ میری خود کی ایجاد کیوی ریمیڈی ہے اور میں نے اسے پرسنلی یوز کیا ہے جانا ہے سوچا ہے سمجھا ہے اور اسے پھر میں نے آپ لوگوں کو حدیع کیا یعنی کہ آپ لوگوں کو سیوہ بھاؤ سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کیونکہ میں جس طرح سے تکلیف میں تھی اس طرح سے میں آپ لوگوں کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی تو شاید کسی کے کام آ جائے اسی نیت سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کی تھی آپ لوگوں کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے ریڈ ہوتا ہے جلن ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو آپ لوگ سیدھا مجھے کال کرتے ہو اور سلام اسوارہ کرتے ہو اور اس کا جو حل ہے وہ نکل جاتا ہے لیکن جو خاتون اس ویڈیو کو بنا رہی ہے جو عورت اس ویڈیو کو بنا رہی ہے بمپر ریمیڈی کے نام سے اس کو اس کے اس ریمیڈی کے بارے میں کیا کیا معلوم ہے کیونکہ جتنی انفرمیشن میں نے یہاں پہ شیئر کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ جتنا میں نے سکرینگ کے اوپر شیئر کیا ہے بس اتنا ہی انفرمیشن آپ لوگوں کے پاس ہے اس کی جو انت ہے اس کی جو جو بھی ہے جو بھی ای نیتھیں ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں صرف مجھے معلوم ہیں اور کسی کو اس کے بارے میں نہیں معلوم اس کے نقصان اس کے فائدے اس کا انت کیا ہے اس کو یوز کرنے کے بعد آگے کیا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اور آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں میں نا سیکنڈ ریمیڈی کے اوپر ویڈیو بنانے والی تھی میں نے سوچا کہ چلو بنا دیتی ہوں میں کوئی بات نہیں لیکن 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 بولتے اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے اور میرے ساتھ میرا رب ہے کیونکہ میرا کوئی بھی نہیں میرے رب کے علاوہ میرے اللہ کے سوا میرا کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے تو میں اپنے ہر کام کو اللہ کے سفر کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ ہے نا وہ بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کا خاص خیال رکھتا ہے انشاءاللہ تو آپ بنا رہی ہو ویڈیو بناو مجھے اسے کچھ لینا دینا نہیں لیکن آپ کی چوری اور سینہ جوری کی داگ دینی پڑے گی اور آپ کی پروریس پہ بھی بہت فقر ہے مجھے کی کتنا اچھا آپ کو پروریس ملا ہے چوری کرنے کا ٹھیک ہے کیونکہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے تو وہ چور بن جاتا ہے ٹھیک ہے چوری کر رہی ہو کرو لیکن اگر کسی کو بھی کچھ بھی نقصان ہوا تو پھر تم کیا کروگی وہ شیئر کرو ٹھیک ہے تو ایسی کسی بھی ویڈیو کو آپ لوگ سپورٹ نہ کریں بمپر ریمیڈی کے نام سے اگر آپ کے سامنے کوئی بھی ویڈیو آتا ہے آپ نے اس کو سپورٹ نہیں کرنا ہے اگر مجھے صحیح لگے گا تو میں کچھ شیئر شوٹ یہاں پہ شیئر کروں گی اس لیڈی کا اگر اس طریقے کا کوئی بھی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے سے گزرتا ہے تو آپ لوگوں نے اس پہ ویزٹ ہی نہیں کرنا اور اس طرح کی یہ خطرناک کام ہے اور اس عورت کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہو تو خود ہی مجھ سے میں نہ کہیں اس کو پہچان گئی ہوں اور وہ اتنا کام رہی ہے وہ بولتے کہ اس کے ہاتھ کام رہے ہیں اس کے زبان کام یہ اللہ اکبر تو تم یاد رکھو کہ روزہ محصر اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا دنیا میں تو تم کمال ہوگی لیکن آخرت میں تو پتہ چلی جاتا ہے سب کو انشاءاللہ ٹھیک ہے اور تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بچ کے رہنا ہے ایسی ساری فروڈ سے جو لوگ بھی اس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہیں میں منع نہیں کرتی کسی کو ویڈیو بنانے کے کیا تو اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں آپ کے ساتھ جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی ٹھیک ہے کیونکہ بمپر ایمیڈی کا پورا انفرمیشن صرف میرے پاس ہے دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے پوری دنیا میں ٹھیک ہے کیونکہ جو لوگ جو چیز بناتے ہیں ان کو ہی تو پتا ہوتا ہے اس کے بارے میں دوسرے تیسرے کو پتا نہیں ہوتا تو بمپر ایمیڈی کو میں نے ہی ایمیڈی بمپر ایمیڈی کے بمپر ایمیڈی کے بدلے میں کون سا نام رکھوں یا پھر میں نہ رکھوں ٹھیک ہے تو بمپر ایمیڈی کے بارے میں سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اگر کوئی اس طرح کی ویڈیو بناتی ہے یا بناتا ہے یا کہیں سے بھی ہو دنیا کے کسی کونے سے تو اگر آپ دیکھ رہے ہو تو آپ اس کی زمیدار خود ہو میں نہیں ہوں ٹھیک ہے میں نے اس ویڈیو میں ساف ساف کر دیا ہے اور باقی جتنی لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں ہم سب کی میرے پاس ریکار رہتی ہے ڈارلنگ آپ کبھی آوگے نا چوری کرنے کا سامنے آکے ویڈیو بنائی ہم بھی آپ کو ریوائیب کریں گے بلکل ٹھیک ہے دنیا کے سامنے تو آپ آئیے اور اس طرح کی کوئی بھی اس طرح کا حرکت کر رہا ہے تو اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں میں صرف میرے چینل پہ ہی رہتی ہوں اور میں نے کسی کو بھی اجازت نہیں دیا ہے بمپر میری کے بارے میں ویڈیو بنانے کا تو آپ لوگ سیف رہنا اور اچھے سے رہنا خوش رہنا اور ایسے چوروں سے پلیس پلیس بچ کے رہنا ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ